اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بذرگو اور دوستو یہ ہمارا اسلاح معاشارہ کا 976 سبق ہے محترم دوستو اورنگ آباد مہاراشترا سے اسلاح معاشارہ کے ایک بہت ہی پرانے ممبر چند دنوں پہلے انہوں نے مجھے فون کیا اور فون کے اوپر وہ ایک مشورہ لینا چاہتے تھے لیکن میری سیچویشن اس وقت ایسی تھی کہ شدت کی بارش ہو رہی تھی اور اسی بارش کے اندر میں آٹو رکشے میں سفر کر رہا تھا اور رکشے کے جو دونوں سائٹ کے کور ہوتے ہیں اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا تاکہ بارش کا پانی رکشے میں نہ آسکے اس وجہ سے میں نے ان سے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں بعد میں آپ کے مسئلے کا جواب آپ کو دیتا ہوں لیکن اس کے بعد میں نہ ان کا فون آیا اور نہ ہی ابھی مجھے ان کا نمبر مل رہا ہے لیکن چونکہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ پوری امت کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے تو میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس مسئلے پر ایک سبق آپ تمام لوگوں کی خدمت میں روانہ کروں تاکہ ہم تمام کو اس سے رہبری مل سکیں ہمارے جن بھائی صاحب نے مجھے فون کیا تھا میں ان کا نام وغیرہ جانتا ہوں لیکن درہ مناسب نہیں ہے انہوں نے کہا کہ مولانا میری بیٹی کے لیے رشتے آ رہے ہیں ہم لوگ ایک الگ مسئلہ کے ماننے والے ہیں رشتے کسی اور مسئلہ کے لڑکوں کے آ رہے ہیں تو ایسی سیچویشن میں ہم نے کیا کرنا چاہیے گھر کے جو بڑے ہیں گھر کے جو بوڑے ہیں ان لوگوں کا مشورہ یہ آ رہا ہے کہ بھائی ہمارے جو خیالات ہیں ہمارے جو نظریات ہیں ہم نے اسی خیالات اسی نظریات کے لڑکے کو اپنی بیٹی دینا چاہیے دوسرے خیالات دوسرے نظریات کے لڑکے کو اگر ہم اپنی بیٹی دیں گے تو ہو سکتا ہے مستقبل کے اندر مسائل پیدا ہو ہمارے جن بھائی صاحب نے میرے سے یہ مشورہ طلب کیا تھا دیکھو سب سے پہلی چیز قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے نظریات مسالک فرقوں کا کہیں پہ بھی کوئی تذکرہ نہیں کیا اسلام میں تو اتنی غصہ ترک دی فرمایا وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّمْمُشْرِكَتِمْ وَلَوْا عَجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّمْمُشْرِكِمْ وَلَوْا عَجَبَكُمْ اتنی عسعت اسلام کے اندر رکھ دی کہ سب سے بڑی جو شرط ہے وہ صاحبِ ایمان ہونا اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے اسی لئے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے ان آیتوں کی جو تفاصیر علامہ نے لکھی ہے کہ صحابہ اکرام نے باندیوں سے نکاح کیا باندیوں سے باندی مطلب وہ ہوتی تھی جو ذر خرید ہوتی تھی لیکن باندی سے نکاح کیا کیوں؟ اس لئے کہ اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ ایمان والا ہونا یا ایمان والی ہونا یہ شرط ہے بھلے وہ غلام ہو اب آپ سوچو غلام سے نیچہ درجہ اور کس کا ہو سکتا ہے بھلے وہ باندی ہو لیکن اگر صاحب ایمان ہے تو پھر اس کی عزت اس کی عظمت تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اس لئے ہمارے جن بھائی صاحب نے میرے سے سوال کیا کہ بھئی دوسرے مسلک والوں کے دوسرے خیالات والوں کے دوسرے نظریات والوں کے رشتے ہمارے بیٹی کو آ رہے ہیں اب کرنا کیا؟ تو میں یہی کہوں گا قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شرط جو لگائی ہے وہ ایمان کی فرقے کی کہیں پہ شرط نہیں ہے کونسا فرقہ ہے کونسا نظریہ ہے کونسے خیالات ہیں یہ بات اور ہے کہ مسلمان چونکہ انڈیا کے جو رہنے والے ہیں ان کے اندر کا ابھی تک وہ ہندوانہ پن ابھی تک ان کے اندر کا برہمن پن نہیں نکلا ہے بھلے ان کے آنگ پہ بڑے بڑے جبے آ گئے ٹوپیاں آ گئی بارا بارا ہاتھ کے رومال آ گئے کاندھے کے اوپر اللہ رسول کی لمبی چوڑی باتیں آ گئی مگر ان کے اندر کا نکلا نہیں ابھی ان کی مثال ویسی ہی ہے جیسے قرآن میں کہا تھا کہ کہ ابھی بھی ان کے بہن بیٹی کا اگر نکاح کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ مسلک دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ ذات دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ برادری دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ علاقہ دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کا ہی ابھی تک نکلا نہیں ہے پورے پکے مسلمان نہیں بنے خالی ان کے چم چماتے ہوئے جبوں کو ان کی چم چماتی ہوئے ٹوپیوں کو ان کے چم چماتے ہوئے رومالوں کو مت دیکھو ان کے اندرون میں جو ہے وہ ابھی بھی گھسا ہوا ہے وہ نکلا نہیں افا تؤمنون ببعض الكتاب و تکفورون ببعض انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے تو یہ ہمارا انڈیا کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ آج بھی ہم اٹکے ہوئے ہیں جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ ایک صاحب جو ہے وہ پورے علاقے کے دین کے ٹھیکے دار ہے گتے دار ہے اور ان کی نواسی کو انہی کے لائن کے انہی کی محنت کے لائن کے ایک نوجوان کا رشتہ پچھلے تین سال سے اس لئے اٹکا ہوا ہے کیونکہ بڑھاؤ جو ہے وہ اس لڑکے کو قبول کرنے تیار نہیں بولے وہ دوسرے علاقے کا ہے ارے وہ بھی مسلمان ہیں اسی محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس محنت کے ساتھ میں یہ ڈنگر جڑا ہوا ہے لیکن ڈنگرے کو وہ لڑکا اس لئے پسند نہیں ہے کیونکہ بولے وہ دوسرے علاقے کا ہیں یہ علاقائیت یہ ذات یہ برادری یہ مسلک مسلمانوں کے بربادی کی یہی تو وجہ ہے انڈیا کے اندر اور کیا ہے یہاں تک کہ ہم نے ذات مسلک برادری کے یا ایسی قید بنا دی ہوئی ہے کہ بیان کرنے والا بھی اگر ہماری ذات کا ہماری برادری کا ہمارے علاقے کا نہیں ہے تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا بیان نہیں ہو رہا ہے وہ بھجن کرتن کرتے بیٹھا ہوا ہے بیان تو وہی کریں گا جو ہمارے علاقے کا مفتی یا مولوی ہے بیان تو اس کا جو ہمارے اپنے ذات کا اور برادری کا ذمہ دار اور اکابر ہے بیان تو اس کا ہے یہ تو دوسری ذات کا ہے یہ تو دوسرے برادری کا ہے یہ تو دوسرے خیالات کا ہے یہ تو دوسرے علاقے کا ہے تو کائکے مسلمان ہیں رہے تم کائکے مسلمان ہیں جبے پہ ان کے مسلمان سمجھ رہے اپنے آپ کو بارہ بارہ ہاتھ کے خاندے پہ رومال رکھے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے خالی ظاہر کے شوروم کو ابھی تک اندر کا تمہارے نکلانی وہ کفر اندر کا نفاق اندر کا جو ذات برادری کا وہ جو انڈیا کے ہے نا تم تو وہ ابھی تک نکلانی تمہارے دل کے اندر سے تو کائکے کس کس یعتبار سے تم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہو تو ہمارے جن بھائی صاحب نے میرے سے یہ سوال پوچھا تھا یاد رکھو آج کے زمانے میں پہلے تو مسلمان لڑکیوں کے رشتوں کے واندے چل رہے ہیں مسئلے چل رہے ہیں یہ رشتے نہیں آنے کی وجہ سے مسلمانوں کی بیٹیاں گھروں پہ بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہے ان کے بال سفید ہو رہے ہیں اور پھر کفر اور شرک کا شکار بن کے غیروں کے ہاتھ تھام کر وہ لڑکی اپنے گھروں سے بھاگ رہی ہے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ ایک لڑکی کے گھر پہ ہم اس کو سمجھانے کے لئے گئے پتا چلا اس کو چھتیس رشتے آلریڈی ریجیکٹ ہو چکے ہیں یہ ہے انڈیا کے مسلمان چھتیس لڑکوں نے اس کو آلریڈی ریجیکٹ کر دیا تھا آپ سوچو جس لڑکی کو چھتیس لڑکوں نے ریجیکٹ کر دیا ہو کیا کریں گی وہ اس نے ایک غیر کا ہاتھ تھام لیا اب یہاں پہ لمبی چھوڑی تقریر کرنا بیان کرنا بہت آسان حجرت لیکن ایسی جو قوم کی غریبوں کی بہن بیٹیا ہے دوسرے مسلک کی بہن بیٹیا ہے دوسرے علاقے کی بہن بیٹیا ہے دوسرے برادری کی بہن بیٹیا ہے ان کو اپنے گھر کی بہو بنانا یہ آپ جیسے آدھے بممن اور آدھے مسلمانوں کے لئے بہت مشکل ہیں یہ کیونکہ آپ کے دماغ میں آپ کے بھیجے میں یہ علاقائیت یہ برادری یہ ذات یہ خاندان یہ پاندان یہ اگالدان یہ قبر میں نکلنے والا ہے جب قبر میں جو ہے جس قبرستان میں سو ہوں گے وہاں نہیں دیکھنا یہ یہ اپنی ذات والوں کا اپنی برادری والوں کا اپنے خاندان والوں کا یہ اپنے علاقے والوں کا قبرستان ہے کیا تو جن بھائی صاحب نے میرے سے سوال کیا دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں لڑکے میں یا لڑکی میں دیکھنے والی چیز کیا ہے وہ دیکھو جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے چودہ سو سال پہلے فرما کے چلے گئے دینداری کو ترجیح دو فرمایا کہ نکاح ہوتے ہیں یا تو مال کی بنیاد پر یا تو حسب نصب کی بنیاد پر یا تو خاندان کی بنیاد پر اور آخری درجہ میں لوگ دینداری دیکھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب چیزوں کو بازو رکھو یہ مال ہے یہ دولت ہے یہ خاندان ہے یہ حسب نصب ہے یہ ساری چیزیں بازو کو دینداری کو ترجیح دو تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ایک ایسے گھرانے میں بیعہ کر کے جائے جس گھر کے اندر آپ کی بیٹی کو جنت کی فیلنگ آئے آپ کی بیٹی امن و امان سے رہے ہر آٹھ دن کو پندرہ دن کو بیٹی کا فون آپ کو نہ آئے ورنہ مجھے تو بیٹی نہیں ہے لیکن ہمارے اصلاح معاشرہ کے کچھ خیر خواہ ہے بیچارے ہر مہینے ہمارا تعابون کرتے ہیں ایک میرے بہت عزیز دوست ہے بیٹی کا رشتہ جم رہا تھا مولونا دعا کرو دعا کرو ما شاء اللہ میرے بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ جم گیا دعا کیا ہم نے اس کے بعد میں نکاح کی تاریخ تیہ ہو گئی آہ مولونا آپ کو آنا ہی پڑھیں گا میں اس وقت میں شاہد نظام الدین گیا ہوا تھا یا کہیں سفر پہ تھا مجھے یاد نہیں ہے میں وہ نکاح میں نہیں پہنچ سکا لیکن ہم نے دعا کی نکاح ہو گیا بہت خوشی کے ساتھ مولونا ما شاء اللہ بیٹی کا نکاح ہو گیا بیٹی کا نکاح ہو گیا میرے محترم دوستو ایک باپ جانتا ہے باپ جو اپنے بیٹی کو پورے عرمانوں کے ساتھ اپنے گھر سے الویدہ کرتا ہے وہ باپ جانتا ہے باپ میں بھی وہ فیلنگ کو محسوس نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے تو بیٹی ہی نہیں ہے وہ باپ جانتا ہے کیا خوشیہ تھی اس کی بیٹی کی منگنی کے وقت میں بیٹی کے نکاح کے وقت میں اور اچانک سے میسیج آتا ہے کہ مولونا کسی دار القضاء کا کسی دار الافتا کا مجھے ذرا پتہ دیجئے کیونکہ لڑکا جو ہے لڑکا بد اخلاق ہے وہ میرا رشتہ دار ہی ہے میں نے بچپن سے اس کو دیکھا ہوا ہے رشتہ داری میں ہی برادری میں ہی خاندان میں ہی دیکھ کر اس لڑکے کو اپنی بیٹی دیا میں نے اپنے خرچ سے اس کے پیرو پہ کھڑا کیا اور اپنی بیٹی جب اس کے حوالے کر کے دیا تو اصلی چہرہ اس کا سامنے آیا بات بات پہ ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے مارتا ہے پیٹتا ہے اور جب اس کو سمجھانے جاتے ہیں تو وہ بولتا ہے میرے کو عادت ہے گالیاں دینے کی تم کو نہیں معلوم تھا یہ بات آرہے لیکن میرے کو گالی دینے کی عادت ہے میں پہلے سے ہی دیتا ہوں بولے گالیاں دیکھو تم کو پٹتا ہوں گا تمہارے بیٹی کو تو ٹھیک ہے نہیں تو میں تو گالیاں چھوڑنے والا نہیں ہوں یہ وہ بول رہا ہے جس کو پیرو پہ جس نے کھڑا کیا تھا میرے محترم دوستو پھر افسوس کے ساتھ وہ دوست ہمارے میسیج کرتے ہیں کہ مولانا بیٹی کا طلاق ہو چکا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کیا کیا گزری ہوں گی میں نے کھانا نہیں کھایا اس دن میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میری عادت ہے مجھے جب کسی کے درد کے بارے میں کسی کے غم کے بارے میں پتا چلتا ہے نا طبیعت گوارہ نہیں کرتی ایک آدمی غم میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اپنا خیر خواہ ہے وہ بیچارہ دل سے اپنے سے محبت کرتا ہے اور اپنے یہاں پہ جو ہے بیٹھے بیٹھے دسترخان کے اوپر نیوالے حضم کرو یہ طبیعت گوارہ نہیں ہے انسانیت کے خلاف ہے کھانا نہیں کھایا میں نے اس دن میں نے کہا چلو اپنے کو بیٹی نہیں ہے تو کیا ہوا لیکن اپنا ایک عزیز دوست ہے اگر اس کے بیٹی کا طلاق ہوا ہے اب انہیں بھی اس کی فیلنگ کو محسوس کرنا چاہیے وہ بیچارے باپ پہ کیا گزر رہی ہوں گی جس کے بیٹی کا طلاق ہو گیا جس نے اتنے ارمانوں سے منگنی کیا شادی کیا سب کچھ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دو ہمارے جن بھائی صاحب نے اورنگ آباز سے مجھ سے سوال کیا دیکھو چاہے آپ لڑکے والے ہو یا لڑکی والے ہو صاف لفظوں میں میں کہوں گا آج کے زمانے میں یہ طلاق یہ مارنا یہ پیٹنا یہ لڑکیوں پہ ظلم و ستم یا پھر گھروں کے اندر نئی جمنا یہ عام ہو چکا ہے تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا جس لڑکے کو آپ دے رہے ہو پہلے اس کا خاندانی بیک گراؤن دیکھو اس کے گھر کے اندر کتنے افراد ایسے ہیں جو جیل کی ہوا کھا کے آ چکے ہیں اگر ایسا ایک بھی فرد اس کے چچاؤں میں اس کے تایاؤں میں اس کے بھائیوں میں اس کے مامووں میں اس کے خالووں میں اس کے پورے خاندان میں اگر ایک بھی فرد ہے اس گھر میں آپ کی بیٹی مت دو پھر یہ تحقیق کرو کہ ان کو ایک دوسرے کے اوپر کیس کرنے کی خجلی کتنی ہے اگر ان کے گھر کے اندر ان کے خاندان کے اندر یہ بیماری ہے ذرا ذرا سی بات پہ کوٹ کا چیری ذرا ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کے اوپر کیس کرنا ذرا ذرا سی بات پہ پولیس اسٹیشن ایسے گھر میں نہ اپنی بیٹی دو نہ اپنے بیٹے کا نکاح کرو اگر آپ کو پتا چلے ان کے خاندان میں یہ چیزیں عام ہیں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ اور درخواست کروں گا اس لیے کہ ان کے معاملات جب دوسروں کے ساتھ میں صحیح نہیں ہیں آپ کے ساتھ میں کیا صحیح رکھیں گے یہ اور جب رشتے کی باتچیت کرو تو باتچیت پہ دھیان دو کہ یہ باتچیت کے درمیان میں لوگوں کی برائیاں لوگوں کی غیبتیں لوگوں کی چغلیاں کر رہے ہیں کیا اگر اس ٹائپ کے یہ لوگ ہے کہ اپنے ہی بھائی کی برائیاں کر رہے ہیں اپنے ہی کسی برادری والے کی برائیاں کر رہے ہیں اپنے ہی کسی سادو کی برائیاں کر رہے ہیں اپنے بہن بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرو اس لیے کہ آج یہ دوسروں کی برائیاں کر رہے ہیں کل یہ آپ کی برائیاں دوسروں کے سامنے کریں گے ارے بولے وہ ہم کو نیا سمدھی جو ملا نا ارے 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 ایک نمبر کا بھامٹا ہے ارے بولے بابا وہ ارے وہ تو ایسا ہے وہ تو ویسا ہے یہ آپ کی برائیاں کریں گے اور میں آپ کو بتاتا ہوں ایک جگہ پہ ہمارے دوست نے ایسے ہی لے کر گئے مجھے رشتے کی مجلس میں تو وہ سامنے والے لڑکے والے ہی تھے میں نے ان سے کہا میں بولا بھائی آپ کے کتنے بھائی ہے بولے ہمارے چار بھائی ہے لیکن تین ہے بولے یہاں پہ چوتھا جو ہے اس کو ہم نے نہیں بلائی میں بولا کیوں کیوں نہیں بلائی نہیں نہیں ہماری اس کی جمتی نہیں بولے اور پھر انہوں نے ایک درد بھری کہانی شروع کر دی اپنے بھائی کے بارے میں ہی میں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو جواب دیتے ہم لوگ نکل گئے وہاں سے اس کے بعد میں نے ہمارے دوست سے کہا میں نے کہا یہ گھر میں بھول کر بھی رشتہ مت کرو اگر یہ بولے کہ ہم کو ایک روپیہ بھی نہیں چاہیے تب بھی رشتہ مت کرو اس لیے کہ جو انسان اس کے اپنے بھائی سے صحیح سے تعلق نہیں ہے اس نے اپنے بھائی سے قطع رحمی کر کے رکھی ہوئی ہے کیا بھروسہ ہے وہ آپ کے ساتھ میں تعلقات اچھے رکھیں گا تو جو اپنے بھائی کو سنبھال کر نبھا کے نہیں لے کر چل سکتا ہے سمدھی کو کیا سنبھال کے لے کر چلیں گا تو اس کے لیے میرے محترم دوستو دینداری کو ترجیح دو اور بھی انشاءاللہ اس ٹاپک پہ میں آگے آپ کو بیان بتاتا رہوں گا اللہ عمل کی توفیق اتا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ